موسیقی گتھم گتھا ہونے پر جلاس کل صبح تک ملتبی موسیقی عمر ایوب کا قومی ساملے میں خیالات کا اثار آپوزیشن پر کیے تاک تاک کروار پولیز علی فکار بھٹو نے سکندر مرزا کو قائد آزم سے بڑا لیڈر دیا قرار کرپشن پیپلز پارٹی اور نون لی کے جینز میں شامل ہے نوٹ چھاپو اور کرپشن کرو ان کی پالیسی رہی آئی بی پیز موہدوں اور رینچل پاور کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا ساڑھے چھے روپے یونٹ بجلی ختم کر کے ایلن جی سے ساڑھے ستنہ روپے یونٹ پیدا کی گئی پاکستانی نہیاد نو منتخب برطانوی عراقی نے پارلیمنٹ کے عزاز میں پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ کا استقبال لیا وفاقی وزیر قانون فروغ نسین اٹرنی جنرل آف پاکستان کی خصوصی شرکت لارڈز غیر ملکی سفارتکار بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے حکومت کہیں نہیں جا رہی سب افواہیں ہیں مریم نواز کی ہائی کورٹ سے زمانت ہوئی تو حکومت سپریم کورٹ جائے گی وفاقی وزیر قانون فروغ نسین کی لندن میں میڈیا سے گفتگو سابق وزیر داخلہ چوہدری نسار بھی علاج کے لیے لندن پہنچ گئے کہتے ہیں برطانیہ کا دورہ غیر سیاسی ہے نواز شریف کی نہیں بلکہ ان کی تیمارداری کی بات کی جائے لیڈز میں تحریک انظاف کشمیر کے سینئر رہنماؤں کا اہم اجلاس پارٹی اہدداروں کارکنوں کی بھرپور شرکت عمران خان کے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اور میرپور جلسے سے خطاب سے تحریک آزادی کشمیر کو تقویت ملی ہے مکررین کا خطاب والسال میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے زیر احتمام مقبول بڑھ شہید کی چونتیس چھتیسویں برسی کی تقریب کشمیری قابض بھارتی فوج کے خلاف سیسا فلائی دیوار بن کر رہیں گے مکررین کا خطاب بھارتی ظلم و ستم کی شدید مزمر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی نہ وہ واپس پاکستان جائیں گے لارڈ نظیر احمد کی بارسلونا میں 92 نیوز سے بے لاغ رفتگو کہتے ہیں ملک چلانا عمران خان کے بس کا کام نہیں ٹرکٹ کھیلنا اور ملک چلانے میں فرق ہے آزاد جمہو کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کا دورہ ملیشیا وزیر براہ انڈسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ داتو محمد رفیق نظام الدین سے ملاقات یونیورسٹی کالالنپور میں مراقبہ خصوصی پینل میں بھی شرکت مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دینے پر ملیشن وزیراعظم مہاتیر محمد کو خراج تحسین پیش سعودی عرب کے ساحلی شہر الخبر میں رنگا رنگ کمیونٹی میلا مختلف ممالک کے سٹالز پر شہریوں کا رش بچوں کے لیے تفریق کا خصوصی احتمام پاکستانیوں کے ساتھ دیگر ایشیائی ممالک کے شہری بھی لطفندوز ہوتے رہے جرمنی کے شہر فرانکفرٹ میں عظیم و شان جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاکدار السلام کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری پاکستانی کمیونٹی کے مخیر حضرات نے مسجد کا دورہ کیا انتظامیہ کی یورپ بھر میں بسنے والے مسلمانوں سے اتیاد کی اپی سویڈن کے شہر مالو میں منحاجل قرآن کے زیر احتمام عظیم و شان کانفرنس شیخ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی دینی اور علمی خدمات کا اظہار خیال عرب ناتخوان حضرت نے خوبصورت ناتیا کلام پیش کر کے سما بان دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرا بخاری ناصر ملک میں مہنگائی کے ایجنڈے پر بلایا گیا قوم اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا گزشتہ روز بلاول بھٹو کے وزیراعظم عمران خان سے متعلق ریمارکس کے بعد ایوان کی کاریوائی نہ چل سکی تو آج وفاقی وزیر طوانائی عمر ایوب کے مسٹر ٹین پرسنٹ کے الفاظ نے ایوان میں بیچینی پھیلا دی عمر ایوب کے بیان پر پیپلز پارٹی کے آراکی نے شور مچانا شروع کر دیا ایجنڈے کی کوپیاں پھڑ دی پیپلز پارٹی کے کئی آراکی نے عمر ایوب کے نشیس کا گھیراو کر لیا آگا رفی اللہ کا غصہ تو ساتھ میں آسمان پر نظر آیا بار بار عمر ایوب کی طرف لبکتے رہے وفاقی وزیر حماد ازر علی محمد خان اور پی ٹی آئی کی خاتین ارکان دھال بن کر عمر ایوب کا دفاع کرتی رہی امی اسمبلی میں گزشتہ روز چھڑنے والی جھڑپوں نے آج شدت اختیار کر لی یوں تو آج دن پھا ریوان میں کشیدگی چھائی رہی تاہاں مصوق صورتحال انتہائی تشویش ناک ہو گئی جب وفاقی وزیرت حوانائی عمر ایوب خان ذلفکار علی بھٹو کی ایوب خان اور سکندر مرزا کی تعریفوں پر کتابوں کے حوالے دیتا رہے بلواستہ طور پر مسٹر ٹین پرسنٹ کا ذکر کر گئے عمر ایوب خان کے مو سے مسٹر ٹین پرسنٹ کے الفاظ نکلتا ہی ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا جیالے ارکان نے وفاقی وزیر کی نشست کا گھیراؤ کیا تو دیگر وزرا عمر ایوب کی مدد کے لیے آگئے پی پی ارکان کے آیوب ڈکٹیٹر مردابات کے نعرے ایجنڈے کی کوپیاں بھی پھار ڈالی پیپلز پارٹی کی آگا رفی اللہ کا پارا تو کچھ زیادہ ہی چڑھتا دکھائی دیا رفی اللہ بار بار عمر ایوب سے تقرار اور ہاتھ پائی کی کوشش کرتے رہے تاہم علی محمد خان اور حماد اظہر عمر ایوب کے سامنے ڈھال بنے رہے ڈیپٹی سپیکر کی جانب سے آرڈر ان دا ہاؤس کی آوازیں مسلسل لگتی رہی مگر کسی نے کان نہ دھرا مجبوراً سپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا ناظرین ایسے محال میں جب قومی اسمبلی میں شدید ہنگامہ تھا کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی عمر ایوب کی نشست کے سامنے ایک طوفان برپا تھا پشلی نشست پر بیٹھے وفاقی وزیر نیشنل فود سیکیورٹی خسرو مختیار نے یہ ساری اپیسوٹ نہات خاموشی اور سکون کے ساتھ دیکھی عراقین لڑتے رہے مگر خسرو مختیار دو انگلیاں مو پر رکھ کر سکون سے بیٹھے رہے قومی اسمبلی کا پارا مکمل ہائی ہے پیپلز پارٹی اور حکومتی ارکان گتھم گتھا نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے آگے بڑھ کر عمر ایوب خان پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں علی محمد خان، حمد ازر اور پی ٹی آئی کی خاتین ارکان کو نہ صرف مضاحمت کرتے دیکھا جا رہا ہے بلکہ وہ عمر ایوب کی ڈھال کا کام کر رہی ہیں ایسے میں عمر ایوب کی پچھلی نشست پر بیٹھے وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی خسرو بختیار کی خاموشی، سنجیدگی کافی مانی خیز ہے ایک بار پھر سے دیکھئے قومی اسمبلی میں اٹھے توفان سے یکسر بے نیاز وفاقی وزیر خسرو بختیار اپنی ہی دھن میں مگن ہے دوسرے ارکان علج رہے ہیں مگر خسرو بختیار ٹس سے مس نہیں ہو رہے کچھ دیر کے لیے پین نکالتے ہیں کاغذ پر کچھ لکھتے ہیں تھوڑا سا مسکراتے ہیں اور پھر سنجیدگی میں لوٹ جاتے ہیں احتجاج اور ہنگامے کی اسی اپیسوڈ سے پہلے بیانات اور الزمات کا سلسلہ جاری رہا مشیر خزانہ حبدالحفیظ شیخ نے حکومتی کامیابیاں گنوائیں تو سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے تصویر کا رخ ہی بدل دیا پیپلز پارٹی کے نوید کمر نے سوال اٹھایا کہ یہ بتائیں مہنگائی تین سے چادہ فیصد تک کیسے پہنچیں جب ایک کرنسی کو فکس کیا جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کا حکم ہے اور وہ رک جائے گی یا کوئی فائننس منسٹر یا پرائم منسٹر کتنا بھی طاقتور ہو وہ اس کو حکم نہیں دے سکتا ہے کہ میری کرنسی سو روپے پہ رک جائے اس کو روکنے کے لیے ڈالرز جھوکنے پڑتے ہیں ایک خطرہ تھا ہمیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ کا تھا جو کہ بیس ارب ڈالر سال پہ جا پہنچا تھا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سات مہینے گزرے ہیں وہ بیس ارب ڈالر سے کہا پہ پہ پہنچا دو ارب ڈالر تیرہ ارب ڈالر پہ لائے گیا یہ این ممکن ہے کہ اگر ہم نے اقدامات صحیح نہیں لیے کہ ہم بھی ناکام ہو جائیں گے میں پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز جائیں اور ان چیزوں کا فائدہ لیں یہ یوٹلیٹی سٹورز آپ کی حکومت نے اسی لیے بنا ہے کہ آپ ان تک پہنچیں رمضان سے پہلے راشن کارڈ ایشو کیے جائیں جو پاکستان کے کمزور طبقے ہیں جن کی آمدنی بہت ہی کم ہے اور ان کو پچیس فیصد کم دام پہ یوٹلیٹی سٹورز میں وہ راشن کارڈ استعمال کر سکتے ہیں مدید خزانہ کا مشکور ہوں جنہوں نے ایک ایسی تصویر ایکانمی کی دکھائی ہے جو پاکستان کے عوام کے نالج میں نہیں ہے اور جو اصل مسئلہ تھا آٹے اور چینی کا اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں تو ہم اپنے حلقے میں عوام کو یہی بولیں گے کہ موڈیز کی ریپورٹ پڑھ لیا کریں پرائمری سرپلس کھا لیا کریں وہ دنیا کی نمبر ون ٹورس ریسٹینیشن کا انتظار کریں کہ جب بار سے لوگ یہ آئیں گے کاروبار بڑھے گا تو حقیقت آپ یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں آٹا مل رہا تھا چھالیس روپے کا آج ستر روپے کا چینی تھی تریپن روپے کی آج نوے روپے کی یہ دونوں چیزیں پاکستان کے اندر بنتی ہیں اس کا کوئی جواب ہے ایک سپیشل کمیٹی بنائیں پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ یہ پہلی جنوری سے آج تک ساٹھ ارب کا ڈاکہ پڑھ چکا ہے کس نے ڈاک کی ہے تین چار دنوں سے یہ سن رہے ہیں کہ حکومت کی کیبنٹ میٹنگ پیدا ایک ہوئی پھر دوسری ہوئی اور اس سے کوئی بہت بڑا ایک ریلیف پیکج اور ایک خوش خبری یہاں کے عوام کو ملنے والی جو خوش خبری ملی وہ آپ نے سن رہی یوٹریلی سٹورز کے ہم بات کر رہے ہیں ابھی سڈنلی مجھے تو لگتا ہے پاکستان کے عوام تو اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ جیسے یہ ایک کروڑ نوکریاں تھیں اور پچاس لاکھ گھر پہ اسی طرح سے یہ بیس ہزار اور یوٹریلی سٹورز بھی ہوں گے اور اس میں اور آگے کوئی حقیقت نہیں آئے گی یہ ہمیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہم یہاں کیسے پہنچے میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تین پرسنٹ انفریشن ریٹ سے ساڑھے چودہ پرسنٹ انفریشن ریٹ پر کیسے پہنچے ایک سال میں ایک سال میں اور پورٹ انفریشن پچیس پرسنٹ پر کیسے پہنچے ہم ایک سال میں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزیراعظم عمران خان سے متعلق اپنے بیان کی عجیب منطق گھر لائے بولے عمران خان نے بھی تو بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو چھوٹا آدمی کہا تھا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان سے مطالق ریمارکس پر عجیب و غریب منطق پیش کر دی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے عمران خان کو چھوٹا آدمی اس لیے کہا کیونکہ وزیراعظم نے بھارتی حمد سب نریندر موڈی کو چھوٹا آدمی کہا تھا عمران خان نے خود موڈی کو چھوٹا آدمی کہا عمران خان وزیراعظم پاکستان نے موڈی کو کہا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے پڑا آفیس میں بلاول بھوٹو عمران خان کا یہ بیان اپنے موقف کی حق میں دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں مگر تحریک انصاف اس سے مطمئن نہیں سپیکر قومی اسمبلی گزشتہ روز ہی بلاول بھوٹو کے ریمارکس کو کاروائی سے حضب کرا چکے ہیں وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی سب افواہیں ہیں مریم نواز کی ہائی کورٹ سے زمانت ہوئی تو حکومت سپریم کورٹ جائے لندن میں پاکستان نے ہائی کمیشنر نفیز زکریہ کی جانب سے دیئے اس تقبالیے میں میڈیا سے بات چک کرتے ہیں ان کا وزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر ہے ایسے کیونٹ کے میمبرز ہیں جو کہ کرپشن کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں ہر طرح سے اب جو ایکانومی جو ہمیں ملی تھی جب عمران خان صاحب نے اور ان کے اتحادیوں نے گورنمنٹ میں آئے تھے تو آلریڈی سیچویشن بڑی خراب تھی تمام افواہیں پھلانے والے جو ہیں وہ شاید وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایک صاف کلین گورنمنٹ ہو جو کہ کرپشن کا فائنلی صدباب کریں ہمیں تو فیصلہ وہ کرنا ہے جو قانون میں درج ہے قانون میں اس قسم کا کوئی گراؤنڈ بنتا نہیں ہے ای سی ایل میں نکالنے کا یہی گراؤنڈ ہے اور یہی گراؤنڈ ریالیٹیز ہوتی ہیں تو پھر اس پہ کنسیڈر کرے گی کیابنٹ کے سپریم کورٹ جائے جائے بات ہو رہی تھی پبلک ہینگنگ کی کہ سر عام کسی کو پھانسی دی جائے اس پہ نائنٹین نائنٹی فو وہ کا ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو یہ کہتا ہے کہ سر عام فاسی جو ہے وہ شریعت کے بھی خلاف ہے یعنی اسلام کے خلاف ہے اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے چودر نصار بھی علاج کے لیے لندن پہنچ گئے کہتے ہیں نواز شریف کی نہیں بلکہ ان کے تمارداری کی بات کرے برطانیہ کا دورہ خیر سیاسی ہے علاج کر آنے لندن آیا ہوں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کا دکھاتے ہیں اس وقت سیاسی جو ایک تھیاٹر لگا ہے اس پہ زیادہ ڈسکشن بے مانی ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بالکل irrelevant ہے اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو پاکستان میں سیاسی عدم استقام ہے اور معاشی عدم استقام ہے یہ اس کو کس طرح حل کیا جائے اور اس کا حل تب ہی ممکن ہے جب ڈیبیٹ ہو ڈسکشن ہو اور تمام پولیٹیکل فوسز ایک جگہ بیٹھ کے کم از کم ڈیبیٹ دو کریں پاکستان کے جو اس وقت جتنے گمبیر مسائل ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے نہیں تھے اس وقت تو میری تیمارداری کا مسئلہ ہے جب میں ہاسپیٹل جاؤں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بیمار پورسی کے لیے آئیں گے مرطانیوں پاکستانی ہائی کمیشنل نفیز زکریہ کے جانب سے نامنتخب پاکستانی نیاد مرطانی عراقین پارلیمنٹ کے عزاز میں استقبالیاں دیا گیا جس میں لارڈز غیر ملکی سفرہ اور نواعہ شخصیات نے شرکت کی مزید جانتے بیورو چیف یوکیر علام حسین اوان کیس رپورٹ پاکستان ہاؤس لندن میں نومنتخب پاکستانی ممبران بریٹش پارلیمنٹ کے عزاز میں پروکار تقریب کا اعنقاد کیا گیا ہائی کمیشنر کی سرکاری رہائشگاہ پر ہونے والی تقریب میں مختلف ممالک کے سفیروں اور پاکستانی کمیونٹی کے چیدہ جیدہ شخصیات نے شرکت کی تقریب کے مہمانیں خصوصی وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم تھے جبکہ اٹرنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان نے خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے تمام ممبران پارلیمنٹ اور دیگر مہمانوں کا شکریہ دا کیا ان کا کہنا تھا کہ منتخب براکین پارلیمنٹ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کام کریں گے تقریب میں جیتنے والے تمام پندرہ آرکین پارلیمنٹ کو مدو کیا گیا تھا تاہم مصروفیات کے وجہ سے صرف چار آرکین پارلیمنٹ نے اس عشائے میں شرکت کی جس پر شرکاں نے حیرانگی کا بھی اظہار کیا تقریب سے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیب نے مختصر گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی نیاد برطانوی ممبران پارلیمنٹ کو مبارک بات پیش کی انہوں نے برطانوی ممبران پارلیمنٹ سے پاکستان ستابن کرنے کی اپیل بھی کی پاکستان ازی نو از تیکن اکانٹم لیپ این مری ایسپیٹس میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبران پارلیمنٹ نے پاکستانی ہائی کمیشنر کاش شکریہ دا کیا ممبران پارلیمنٹ نے کشمیر کے مسئلے کو اہم قرار دیتے ہوئے اسے بھرپور طریقے سے اٹھانے کا مطالبہ کیا کشمیر کنینی بنوید تیوٹی تو ورسن بایدے دی آج ہم دیکھ رہے ہیں دیلیگل اور درکونین بلوکید کنینیوز انہی تو ہم دیکھ رہے ہیں دیلیگل اور درکونین کمیونٹی اس کے دونے لئے مجھے کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم بپا ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں برطانیہ میں رہ کر کے اپنی جو کمپین ہے اس کو بہتر طریقے سے آپ مزید چلانے کی ضرورت ہے تقریب میں عراقین پارلیمنٹ زارہ سلطانہ عمران حسین محمد یاسین محمد طاہر لارڈ قربان اور بیرونس نوشینہ مبارک لارڈ زمیر چودری اور دیگر نئے شرکت کی والسل میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے زیر احتمام مقبول بٹ شہید کی چھتیسمیں برسی نہائی تقیدت و احترام سے منائی گئی برسی کا احتمام جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ والسل کے صدر ماسٹر ارشد پرویز نے کی آجس میں سیاسی کارکنوں سماجی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی تفصیلات عرفان احمد فراس کی اس رپورٹ میں دیکھئے دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں آباد کشمیریوں نے مقبول بٹ شہید کی چھتیسمیں برسی نہائیت اقیدت و احترام کے ساتھ منائی اس سلسلے میں والسل کے ایک مقامی حال میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے زیر احتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ برطانیہ کے مرکزی قائدین نے برطانیہ بھر سے شرکت کی اور شرکائے تقریب کو مسئلہ کشمیر کی اہمیت نویت اور اس کے حل کے بارے میں آگاہی دی مقررین نے مقبول بٹ شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ مقبول بٹ شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر پر قابض قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہیں گے مقبول بٹ شہید نہ صرف خود بلکہ اپنے چار بھائیوں سمیت زرتی ماں کشمیر پر قربان ہوئے حبیق اللہ بٹ غلام نبی بٹ ظہور بٹ مقبول بٹ میں سلام پیش کرتا ہوں شامالی بیگم اور مقبول بٹ خواب کی وعدہ مہترمہ جنہوں نے جن کو اللہ نے یہ حوصلہ بکشا کہ انہوں نے اپنے چار بیٹے دھرتی ماں کشمیر پر قربان کیے یہ شاید ہی تاریخ میں کہی ہے اس مقبول بٹ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری کوئی بھیڑ بکریاں نہیں کہ جن کے مستقبل کا فیصلہ دوسرے کریں ہر آٹھنے آدمی کے اوپر ایک گن بردار کھڑا ہے جو گن لے کر مسلح بندہ وہاں پر اس کی افاظت ہے اس کے لئے کھڑا ہے اور اس کا عالم آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب گھر سے نکلیں گے جب آپ کسی گلی کے اندر جائے گے تو آپ کو ہر قدم کے اوپر خوجی نظر آئے گے جس نے مقبول بٹ کو جنم دیا اور پہاروں کشمیری کے بلند و بالا پہاروں اور آسمان کی چھوٹی اوپر مقبول بٹ لکھ دیا ہے اور کیا منتق اس کا نام بلند و بالا پہاروں اور آسمان کی چھوٹی اوپر لکھا جائے گا تقریب کے مہمان خصوصی لیبریشن فرنٹ کے سفارتی شعبہ کے سربراہ راج ازافر خان تھے جمہو کشمیر برطانیہ کے صدر تحسین گلانی جنرل سیکٹریلیا قدلون جیکیل ایف کے مرکزی قائدین محمد صادق شکیل جرال سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا ہمارے قائد ہمارے بابائی اتران حضرت مقبول برشہید کو سہار جیل میں ظالم اور جابر انڈین فورسل نے جو ہے وہ تختہ دار پر چڑھا کے شہر یہ سمجھا کہ وہ ہماری ازادی کی تحریک کو دبائیں گے لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا کہ آج پوری دنیا میں مقبول برشہید کو خراجت تحقین پیش کرنے کے لئے ہزاروں نے ہی لاکھوں لوگ مجھے دیں جو کشمیر کی ازادی کی تحریک ہے وہ کسی طرح بھی دبائی نہیں جا سکتی لوگوں کا حوصلہ اور عظم بلند ہے کہ جتنی بھی قربانیاں دینے پڑی اور مقبول برشہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر کی ازادی کے لئے قربانیاں دیں گے یہ پروریم جو مقبول برشہید کے لئے پرورسل میں بلایا گیا انتیاری کامیجا پروریم تھا مقبول برشہید کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر ہی جمہور کشمیر کی ازادی اور قدمتاری کی اس تحریک کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے اور برطانیہ کے اندر رہنے والے ایک ملین کشمیریوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس تحریک سے جڑیں تاکہ ہم اپنے وطن کی ازادی اور قدمتاری کو حاصل کر سکیں مقبول برشہید کے اس پرغام کو ہم دوراتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے کشمیر کا ذرہ ذرہ کشمیریوں کا ہے اس موقع پر کلیم جرال نے ایک کشمیری کا رول ادا کرتے ہوئے ٹیبلو بھی پیش کیا تقریب کے آخر میں شہدائی کشمیر اور کشمیر کی ازادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں ارفان احمد فراز 92 نیوز والسل برطانیہ بولیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک آپ دیکھتے رہے یہ 92 نیوز یوکی آزاد جمہ کشمیر کے صدر سردار مسود خان کا دورہ ملائشیا وزیر برائے انڈسٹری انڈیویلپمنٹ داتو محمد رفیق نظام الدین سے ملاقات ہوئی یونیورسٹی آف کالالنپور میں منقضہ خصوصی پینل میں بھی شرکت کی سردار مسود خان نے مزدوم کشمیریوں کا ساتھ دینے پر ملائشین وزیراعظم مہاتر محمد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جاوید الرحمن رپورٹ کریں گے صدر آزاد جمہ کشمیر سردار مسود خان نے ملائشیا کے وزیر برائے انڈسٹری انڈیویلپمنٹ اور ملائشیا کشمیر یوت مومنٹ کے سربراد داتو محمد رفیق نظام الدین سے خصوصی ملاقات کی اس موقع پر مسود خان نے کہا کہ جس طرح ملائشین وزیراعظم مہاتیر محمد اور عوام نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا اس پر وہ انہیں سلام پیشت کرتے ہیں ملائشیا کے وزیراعظم جناب مہاتیر محمد صاحب کا شکریہ دا کر سکوں پوری قوم کا شکریہ دا کر سکوں کیونکہ آپ نے درست کہا ہے کہ مہاتیر محمد صاحب نے جنرل اسیمبلی میں بہت ہی اصولی موقف اختیار کیا اس جرات مندانہ بیان کی وجہ سے اور مضبوط موقف کی وجہ سے ہندوستان کی طرف سے شدید رد عمل ہوا لیکن ان پابندیوں کے باوجود ملیشیا ڈٹا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے داتو محمد نظام الدین نے ملیشیا اور کشمیر کے مابین یوتھ ایکسچینج پروگرامز شروع کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ملیشیا تمام عالمی فورمز پر جدوجہدے آزادی کشمیر میں کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیتا رہے گا ساتھ کشمیر کیا ملاقات میں ملیشیا کشمیر یوت مومنٹ کے صدر سحیل محمد کمر الدین بھی موجود تھے نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو میں سردار مسود خان نے کہا کہ پانچ اگست کے اقدام پر اقوام متحدہ کے مستقل ممبر مبالک یا مغربی ملکوں نے حکومتی سطح پر بھارت کی مزمت نہیں کی سردار مسود خان نے پاکستان ہائی کمیشن ملیشیا یونیورسٹی کولالنپور اور میپن کے اشتراک سے یونیورسٹی کولالنپور میں منقیدہ فورم میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی مقررین نے سات دہائیوں پر محیط مظلوم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور بھارت کی زانب سے انسانی حقوق کی پامالیوں پر افسوس کا اظہار کیا سوال و جواب کے سیشن کے دوران سردار مسود خان نے مسئلہ کشمیر اور اس کے ممکنہ حل کے حوالے سے مفصل جواب بھی دیئے دیوشنگ ملکمان کشمیر اید روز بے اید 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 اصفار کشمیر تکرین اید انقلی اس صدیقا اید این دان قوم پر اید ایشانân مخصر و یکی اندان انقلی طورز بحث طوز تجادی نامتیم دونک مخصوصی قران قرام بدمید اور دیوشن ممت بکنی کاری راتی اور بھی دیوشنہ چاندیم فورم میں میپن کے صدر حاجی محمد آزمی عبد الحمید یونیورسٹی ترکی کی سرکاری ترقیاتی ایجنسی ٹکا اس سال اپنی فاؤنڈیشن کے 28 سالگیرہ منا رہی ہے ترکی ایجنسی کا قیام جو اب اس جنوری 1992 کو وستی ایشیا اور کفکاز کے ممالک کی مدد کے لیے عمل میں کیا گیا تھا جن ممالک نے 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آزادی حاصل کی تھی مزید تفصیلات آتف بٹ کی اس ریپورٹ میں ترکی کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرنے والی سرکاری ایجنسی ٹکا اس سال اپنی 28 سالگیرہ شاندار انداز میں منا رہی ہے ٹکا نے 1999 میں کام شروع کیا تھا اپنے قیام کے بعد سے اب تک ٹکا پانچ برے آزموں میں 170 ممالک میں 30 ہزار کے قریب منصوبیں مکمل کر چکی ہے انادولو ایجنسی کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ٹکا کے مقامی سربراہ سرکان کلر نے کہا کہ ٹکا کی ترقی ترقی ہے ٹکا نے 2002 کے بعد اپنے 90 فیصد منصوب حکمران جماعت ایک ایڈی پارٹی کے دور اقتدار میں پورے کیے اس وقت 60 ممالک میں تنظیم کے 62 دفاتر پانچ برے آزموں میں سرگرم ہیں ٹکا نے وسیع ایشیا سے لے کر بالکان تک افریقہ سے لے کر لیٹن امریکہ تک اور جنوبی ایشیا تک وسیع علاقے میں ٹھوس جدید اور انتہائی پائیدار منصوبیں تیار کیے ہیں 2011 کے بعد سے ٹکا نے نوے تاریخی ڈھانچے کی بحالی اور تزین ورائش کا کام سر انجام دیا جن میں مساجد مکبرے مدرسے گھڑی کے برج کلے ترکہ ہمام کمپلیکس اور چشمیں شامل ہیں آتھ برڈ 92 نیوز ترکی یورپ نے آباد مسلمان کمیونٹی اپنی نئی نسل کے لیے جہاں دنیاوی علوم پر خصوصی توجہ دیتی ہے وہیں اسلامی تعلیم کے لیے بھی بڑے بڑے مراقص تعمیر کیے جا رہے ہیں فرنکفرٹ میں بھی جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاک دارالسلام کی تعمیر زور و شور سے جاری ہے اسی پر دیکھتے ہیں اسکر مرزا کے لیپورٹ جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاک دارالسلام کے نئے مرکز کا تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے مسجد کے ایک حصے کا ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے جبکہ دوسرے حصے کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا جرمنی میں یہ پہلی عبادتگاہ ہوگی جس کی سیٹی کانسل سے بقاعدہ اجازت مسجد کے نام پر لی گئی ہے اور یہ مسجد منار اور گمبہ سمیت تیار کی جائے گی گزشتہ روز کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کو مسجد کا بقاعدہ وزٹ کروایا گیا اور تعمیراتی کام پر اب تک آنے والے خرش کی تفصیلات بتائیں گئیں امام مسجد جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاکدار السلام کاری صدیق اور مسجد انتظامیانی یوکی یورپ اور سکینڈینیویا میں آباد مخیر حضرات سے مسجد کی تعمیر میں دل کھول کر اتیاد دینے کی اپیل کی جہاں جہاں تک میری آباد جا رہی ہے وہ پاکدار السلام غوثیہ مسجد کی اس نیک کام میں تعمیراتی کام میں مدد کریں اور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں جو دوست اس میں اپنا عطیہ دینا چاہیں ان کے لئے ویلکم ہے ہمارا آکاؤنٹ نمبر آپ کو مل جائے گا اس سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹیلی فون پہ آکاؤنٹ میں جس طرح بھی کوئی دوست دینا چاہتا ہے ان کے لئے ہم ویلکم کرتے ہیں جامعہ مسجد غوثیہ پاکدار اسلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے جس کا آدھا حصہ جو ہے وہ اپنے تکمیلی مراحل میں ہے جن جن احباب نے آج تک دامے درمے قدمے سخنے اس میں حصہ لیا اللہ رب العزت ان کی تمام کابشوں کو قبول فرمائے اور تمام کی منتوں کو سمر آبر فرمائے سب لوگوں نے جن لوگوں نے یہاں پہ تعاون کیا ہے کسی بھی سلسلے میں خدا ونطالعہ ان کے اس تعاون کو قبول و مضور فرمائے ان کا مزید کہنا تھا جن اللہ پاک نے مالو ذر سے نوازہ ہے انہیں چاہیے کہ مسیح کی تعمیر میں بڑھ چر کر حصہ لیں اور رب کائنات کی بے پائیاں رحمتوں کے حق دار ٹھہریں اسکر مرزا نائنٹی ٹو نیوز جرمنی منحاج القرآن مالو سویڈن کے زیر احتمام مالو کی کمیونٹی ہال میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع تھا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی خدمات اور مغربی دنیا میں مسلمانوں کا کردار کانفرنس میں مسلمان کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی تنویر نقوی کی یہ ریپورٹ دیکھی منحاج القرآن مالو سویڈن کے زیر احتمام کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا تلاوت قرآن پاک کے بعد عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے خالد علی تیر اور ان کے ساتھیوں نے عربی اور اردو زبان میں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر محفل میں سما بان دیا حادی یوت لی کے نوجوانوں نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تعلیمات کے حوالے سے پریزنٹریشن دی پروگرام میں صدر سپریم کانسل منحاج القرآن سویڈن صاحب زادہ ڈاکٹر حسن مہیدین قادری اور مشہور عربی سکولر شیخ صلاح الدین برکات نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شخصیت اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا کانفرنس میں منحاج القرآن ڈنمارک کے اہم عددار اور سکولرز بھی شریک ہوئے اس کے علاوہ ڈنمارک سپین اور جنان سے بھی کانفرنس میں کسیر تعداد میں افراد نے شرکت کی پروگرام کے اختتام پر سید محمود شاہ نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور صاحب زادہ ڈاکٹر حسن مہیدین قادری نے حاضرین محفل کے ساتھ مل کر شیخ الاسلام کی سالگرہ کا کیک بھی کٹا تقریب کے آخر میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر و فلاہ کے لئے دعائیں بھی مانگی گئیں تنویر نقوین 92 نیوز مالمو سویڈن سب کے خیر ہو سب کے لئے خیر ہو بچے محفت سے یہ بچیاں بچے یہ مشن کے یہ پروانے اس طرح چمکتے رہیں حضرین افراد کے فریضات سے سب کے لئے خیر فرما بولٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز یوکے سکردو، اسطور اور آزاد جمعو کشمیر کے پہاڑوں پر برپاری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا سردی میں شدید اضافہ ہو گیا رابطہ سڑکوں کی بندش سے والائی علاقوں کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے موسم کا مزید احوال اس ریپورٹ پر گلگت بلدستان اور آزاد جمعو کشمیر میں برف باری کا نیا سلسلہ برف پوشٹ چوٹیاں حسین منظر پیش کر رہی ہیں گلگت بلدستان کے علاقے سکردو میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع دنیا کے بلند سیاحتی مقام دیوسائی پر ایس سی او کمیونکیشن سسٹم کی بحالی کا کام بھی جاری ہے دیزاسٹن منیجمنٹ آتھارٹی نے دیوسائی روڈ سے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا دیوسائی ٹاپ پر اس وقت دس فٹ برف جمع ہوئی ہے اسطور میں کچھ دینوں کے سوہانے موسم کے بعد کل سے وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے بالائی علاقوں میں دس فٹ تک برف پڑھنے اور راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے آزاد جمع کشمیر کے پہاڑوں پر دوسرے روز بھی برف باری کا سلسلہ جاری رہا وادی نیلم کے علاقے گریس ویلی کی رابطہ سڑکیں بند ہونے سے شہری اکتالیس روز سے محصور ہیں جبکہ میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بالائی پہاڑی علاقے میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا ساتھی ریپورٹر سرفراز میر اور لطف اللہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساحلی شہر الخبر میں ایک کمیونٹی میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں سعودی عرب میں مقیم مختلف ممالک کے باشندوں نے شرکت کی سعودی عرب کے ساحلی شہر الخبر میں الراشد ریزیڈنس ٹاورز کی جانم سے مقامی کمیونٹی میلے کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد فیمنیز کو ایک میاری تفریح فرام کرنا اور وہاں مقیم مختلف ممالک کے باشندوں کو ایک دوسرے کی ثقافت کے بارے میں اگاہی فرام کرنا تھا میلے میں مختلف کاروباری کمپنیز اور خواتین نے اپنے کاروبار کے فروغ کی حوالے سے سٹار لگائے جن میں روزمرہ زنگی میں استعمال ہونے والی مسنوات رکھی گئی تھی منتظمین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات مختلف کمیونٹیز میں روابط پیدا کرنے اور ایک دوسری کی تہذیب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جبکہ میلے میں شریک فیملیز نے نہ صرف شاپنگ سے لطف اٹھایا بلکہ منتظمین کی کوششوں کو بھی بے حد سرہا ہم لوگ یہاں پہ درمام میں ہیں درمام سوڑے ہوگی ہیں یہاں پہ راکشن مال نے بڑا اچھا ہے ویڈر فیسٹیول کیا ہوا ہے تو کارنیول فیسٹیول لیں گے اترازے تو اس میں بہت ساری کمپنیز بھی ہیں کارپٹ اکاؤنٹس ہیں پھر ایک بزار لگا ہوا ہے میلے میں بچوں کی تفریق کے لیے مختلف نویت کی گیمز بھی رکھی گئی تھی میلہ الخبر میں مقیم پاکستان، بھارت، فلپائن، نائجیریا، لبنان، مصر اور ترکی سے تعلق رکھنے والی فیملیز نے شرکت کی عدیل ریاض، نائنٹیڈو نیوز، سعودی اور ارب اس نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں نائنٹیڈو نیوز یوکی